دیکھئے یہ ہمارا نیک کا پیٹن آیا ہوا ہے یہاں پر یہ میڈل میں آنے والا ہے ہمارے اس پہ ہمارا نیک کٹنے والا ہے تو میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ اس کی کٹنگ کیسی کریں گے کہ یہ فیبرک میں پرنٹ میں ڈیزائن رہتا ہے اس کے حساب سے ہم کو کٹنگ کرنی پڑتی ہے تو میں کیا کروں گی یہ جو کپڑ کا سامنے کا حصہ ہے اسی سے کٹنگ کروں گی تاکہ ڈیزائن میرے کو برابر سے ملے دیکھئے برابر میں میڈل میں میں نے لی یہ دیکھئے ایسے فول کر کے برابر میڈل لیں گے ہم اس کا اور ابھی ہم یہ ڈبل میں بچھا ہے مطلب بیک کا بھی اس میں کٹے گا اور فرنٹ کا بھی کٹے گا اس میں یہ دیکھئے ایسے برابر کر کے لیں گے اور اس کو ایسے بچھا لیں گے یہ دیکھئے ایسے اس کے بعد ہم اس کے اوپر مارکنگ کریں گے دیکھیں بچ میں بلکل بھی ہم کو سلوٹیں نہیں چاہیے میں نے سلیوز کا دیکھیں ادھر سائٹ میں الگ سے نکال لی ہوں یہ ہمارے سلیوز کا کپڑا ہے یہ الگ سے رہ گا جب وہ کٹ جائے گا تو سلیوز بھی نکل جائے گی دیکھیں یہ سلیوز کا کپڑا ہے اب میں نے فرنٹ بچھا لی ہوں دیکھیں نیک میں برابر ہم نے میڈل میں لیے تو ابھی ہماری جو اس کی پلے میں پن لگا لوں گی اس کو میجرمنٹ ہم لیں گے میجرمنٹ کی حساب سے کریں گے یہاں پر ہم پین اپ کر لیں گے پہلے اور لینٹ ہم اس میں پوری رکھنے والے کیونکہ یہ پرنٹ ہی ایسا ہے یہ دیکھیں لینٹ اتنی پوری رکھیں گے یہ نیچے کی پرنٹ آئے گی لینٹ ہم اس کی پوری رکھیں گے جتنی ہے اتنی ہی رکھیں گے اس میں ہم پلازو بنانے والے اسکرٹ پلازو تو ابھی میں پہلے آپ کو ٹاپ کی کٹنگ بتانے والی ہوں تو ہمارا جو میجرمنٹ ہے ہمارا اس میں شولڈر ہے ہم پہلے شولڈر لیتے ہیں میجرمنٹ میں دیکھیں ہمارا جو شولڈر ہے وہ ففٹین ہے تو ففٹین کا ہاف ہم لیں گے یہ دیکھیں ففٹین کا ہاف ہوتا ہے ساڑھے ساتھ یہ دیکھیں تو میں کیا کروں گی ساڑھے ساتھ پہ پہلے یہاں پر مارک کر دوں گی یہ دیکھیں ساڑھے ساتھ پھر یہی ساڑھے ساتھ ہم کنٹینیو کریں گے اور یہاں سے یہاں پر نیچے لیں گے یہ دیکھیں جو ہمارا شولڈر کا میجرمنٹ ہوتا ہے میں آپ کو ایک دم ازی طریقے سے بتا رہی ہوں وہی فالو ہوتا ہے تو دیکھیں ابھی اس کے بعد میں ہم لوگ کیا کریں گے جو ہم نے یہاں پر ساڑھے ساتھ شولڈر لیا ہے شولڈر کے بعد یہاں پر ساڑھے ساتھ مارک کیا یہ ہمارا یہاں پر آرم ہول آنے والا ہے تو یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے پھر ساڑھے ساتھ نیچے لیتے ہیں دیکھیں ایسے ابھی یہاں پر ہم پہلے نیک لیں گے تو نیک ہمارا کتنا ہے ہمارا نیک فرنٹ کا ہے ساڑھے پاچ انج تو ساڑھے پاچ ہم لیں گے اور بیک اور فرنٹ ہم یہی کرنے والے ابھی یہاں پر ہم کتنا لیتے ہیں اوپننگ میں یہ دیکھیں تین لیتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پر ہم تین لیں گے جن کا سائز چھوٹا ہے وہ اڑائی لے سکتے ہیں بچوں کے لئے ہم دو لیتے ہیں یہ لینے کے بعد ہم یہاں پر باکس ٹائپ بنائیں گے تاکہ ہمارا جو نیک ہے وہ پورفیکٹ آئے یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہم اتنا ہی لیں گے ساڑھے پانچ اور اس پر مارک کریں گے ابھی یہاں پر ہم ایک باکس ٹائپ بنائیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس سے ملا دیا اس کو میں نے اس سے ملا دیا یہ ہو گیا نیک کا پوشن ابھی نیک میں ہم کو راؤنڈ نیک چاہیے بیک فرنڈ دونوں کے لئے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک انچ لیں گے پاؤنہ انچ تک یا ایک انچ تک لیں گے اور اس کے بعد میں اس کو شیپ دیں گے راؤنڈ یہ ہمارا نیک ہو گیا نیک کے بعد میں ابھی ہم آئیں گے آرم ہول پہ دیکھیں میں نے آپ کو یہاں پر بتائی تھی یہاں پر ہم لوگ مارک کر لیں گے اس کو اس سے ملا دیں گے ہم لوگ ابھی اس لائن پر ہم لوگ چیس لیں گے تو ہمارا چیس کتنا ہے 38 ہمارا چیس ہے اس میں ہم دو لوزنگ دیں گے اور ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر 10 لیں گے اس کا ون فورت ہمارا ہوتا ہے نائن کیونکہ ہمارا چیس تھے 38 تو اس کا ہم ون فورت لیں گے نائن اور اس میں 2 لوزنگ دیں گے یہاں دیکھیں 2 لوزنگ دیا ہم نے 11 تھا ہمارا یہاں پر اب اس لائن کو ہم ملا دیں گے اس لائن کو ہم نے یہاں پر جوائن کر دیا اس کے بعد میں ہم یہاں سے ویسٹ لیں گے تو میں نے جسے آپ کو بتایا ہی تھی کہ جو ہمارا شولڈر کا میجرمنٹ رہتا ہے وہ سب چیزوں پر ڈپینٹ ہوتا ہے دیکھئے اب یہاں سے ساڑھے ساتھ پر میں اس کا ویسٹ لوں گی ساڑھے ساتھ پر تو ہمارا ویسٹ ہے 34 34 کا 1 فورت ہوتا ہے 8 یہ دیکھئے 8 اور 8 میں ہم کیا کریں گے 1.5 انچ کی لوزنگ لیں گے ویسٹ کے لئے تو ہمارا ہو گیا 9 ساڑھے نام اس لائن کو بھی ہم اس لائن سے ملا آئیں گے دیکھئے یہ جو ہے وہ میجرمنٹ ہے جو ہمارا ریگولر ہے اور یہ ہم نے اس میں لوزنگ دی ہوئی ہے یہ لوزنگ ہے اب یہاں سے بھی ہم ساڑھے ساتھ لیں گے یہ تھیری ہم کو آگے تک کام کرے گی دیکھئے یہاں سے بھی ہم ساڑھے ساتھ پر مارک کریں گے اور یہاں پہ ہم سیٹ کا میجرمنٹ لیں گے تو ہماری سیٹ ہے 39 39 کا 1 فورت ہوتا ہے 9.8 تو اس میں ہم لوزنگ لیں گے ایک انچ کی تو ٹینٹ اور الیونت یہاں دیکھئے یہاں سے ہم الیونت پہ مارک کریں گے اور اس کو ہم یہاں پر ملا دیں گے یہاں دیکھئے یہ ہو گئی ہماری سیٹ اور اس کے بعد میں اگر آپ کو ای ٹائپ میں لینا ہے تو آپ اس کو ایسے کر سکتے ہو اور اگر آپ کو سیمپل لینا ہے ای ٹائپ میں نہیں لینا ہے تو کیا کر سکتے ہو یہاں سے اسے سیدھے بھی لے سکتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ڈپینٹ ہے ابھی میں آپ کو یہاں پر سلیوز کا آرم ہولز کا بتاؤں گی دیکھئے یہ آپ کو پروپر نظر آنے کے لیے یہ دیکھئے یہ ہمارا چیس ہے یہ ہمارے چیس کا میجرمنٹ ہے یہ ہمارے ویسٹ کا ہے اور یہ ہماری سیٹ کا ہے اور سیٹ کے نیچے ہم تھوڑا سا لیں گے یہ جو ہماری ڈیزائن ہے اس کے مطابق سے لیں گے ہم لوگ زیادہ کچھ ای ٹائپ میں نہیں ہے یہ دیکھئے اس طرح سے لیں گے یہاں سے پورا جہاں تک ہماری لیند ہے وہاں تک ہم لیں گے لیند ہم اس میں فول لینے والے دیکھئے یہاں تک آگیا اس کی فول لیند فورٹی سکس ہے تو ہم فول لیند لینے والے اس کی ابھی میں اس کو آپ کو آرم ہول کا بتاؤں گی دیکھئے یہ یہاں پہ ہم نے جوائن کیے ہوئے تھے یہ میں آپ کو سیمپل طریقہ بتا رہی ہوں تھیری کے حساب سے نہیں بتا رہی ہوں وہ تھوڑا کنفیجن ہو جاتا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے پہلے ہم یہاں پہ شولڈر لیں گے دیکھئے شولڈر کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے ہم لوگ ہاف انچ یا پاؤنہ انچ ہم لوگ ڈاؤن کرتے ہیں شولڈر کے لئے تو دیکھئے یہاں سے میں ڈاؤن پہ ادھر مارک کروں گی شولڈر کی طرف ڈاؤن ہوتا ہے دیکھئے اسے اور اس کے بعد میں ہم لوگ کیا کریں گے یہ جہاں پر ہم نے شولڈر کا مارک کیے وہاں سے دیکھئے نیچے تک دیکھیں گے ہمارا ساڑھے چھے آتا ہے ساڑھے چھے کا ہم ہاف کریں گے تو ساڑھے چھے کا ہاف ہوگا تری پوائنٹ ٹو اینہ ہاف تو ہم یہاں پر مارک کریں گے یہ دیکھئے یہاں سے یہاں پر ہم نے ہاف کرنے کے بعد میں کیا کریں گے یہاں سے ہم ہاف اچھے اندر لیں گے اور دیکھئے اس لائن کو یہاں سے ایسے کرتے ہوئے ملا دیں گے یہ ہمارے بیک کا آرم ہول بن گیا ہے یہاں تک یہ ہمارا جو ہے بیک کا آرم ہول بن گیا ہے ابھی فرنٹ کے آرم ہول کے لئے ہم کیا کریں گے دیکھئے یہاں سے ہماری کٹنگ ایسی ہونے والی ہے اور یہ بیک کے لئے ایسی جائے گی فرنٹ کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم آدھائنچ اندر لے لیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا فرنٹ کا آنے والا ہے فرنٹ کے لئے ہم یہاں سے اندر لیے دیکھیں اب یہاں سے لائن ایسی آئے گی اس کو ٹچ کرے گی اس کو ٹچ کرتے ہوئے یہاں سے آ کے اس کو ٹچ کرے گی اور یہاں سے آ جائے گی یہ ہمارا فرنٹ کا ہے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فرنٹ کا ہے ہمارا اور یہ ہمارا بیک کا ہے ابھی ہم اس کی کٹنگ کرے گے تو کٹنگ کا ویڈیو میں نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گی اب تک کے لئے میں سمجھتی ہوں کہ آپ اتنا سمجھ گئے گئے سمپل سی کٹنگ بتائی ہوں میں نے اس میں کچھ بھی زیادہ نہیں ہے میں اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کا بھی آپ کو ویڈیو بتاؤں گی تب تک کے لئے مجھے دعاوں میں یاد کیجئے اگر میرا کام آپ کو پسند آتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کروائیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اللہ حافظ